ملک گزر رہا ہے ہماری مسجدیں بن رہیں ہماری مسجدیں تراوی کی رونق سے محروم رہیں ہماری عید آئی اور عید عید کی طرح نہ رہیں ہم نے اس لاکڈان کے درمیان بہت کچھ کھویا ضرور ہے لیکن شریعت کی یہ بھی تعلیم ہے کہ زندگی میں جو بھی شر تمہیں لاحق ہوتا ہے ہر شر کے پیچھے کچھ خیر بھی ہوتا ہے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو تلاش کرنے کی کوشش کرو اگر لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم کے اس الہی قانون کے تحت اگر ہم گوھر کریں تو اس لاکڈان کے درمیان گرچہ ہم نے بہت کچھ کھویا ضرور ہے لیکن ہم نے پایا بھی ضرور ہے ہماری مسجدیں بنو گئیں لیکن واللہ گھر گھر مسجد کا ماحول دیکھنے کو ملا ہمارے گھر نمازوں سے معمور ہو گئے ہمارے گھر تلاوت سے معمور ہو گئے ہمارے گھر دعاوں سے معمور ہو گئے ہمارے گھر ذکر سے معمور ہو گئے ہمارے گھر تعلق باللہ کے مظاہر سے معمور ہو گئے اولاد کو خوشی ہوئی کہ باپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے والدین کو خوشی ہوئی کہ اولاد کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت مل رہی ہے کتنے خوش نصیب گھرانے ایسے ہیں باپ نے تراوی میں قرآن پڑھ کر دیکھ کر پڑھا ہے اور قرآن ختم کیا ہے تراوی کی درمیان اولاد نے نماز پڑھائی ہے قرآن دیکھ کر ہی سعی اور تراوی میں نصف قرآن پڑھا بیس پارے پڑھے قرآنی مجید ختم کیا ہے یہ کتنا بڑا خیر ہے دوسرا خیر ہمیں یہ حاصل ہوا بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا سنہرہ موقع ملا بیوی بچوں کے حق میں ہم بڑے مقصر ہیں دوستوں کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہوتا ہے بیوی بچوں کو ہم بہت کم وقت دیا کرتے ہیں جو کہ وہ ان کا بنیادی حق ہے اس لاکڈان کے درمیان بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا سنہرہ موقع ملا اور اللہ کے خوش نصیب بندوں نے اپنے بچوں کی نمازیں درست کی ان کا وضو درست کیا تربیتی نقطیں نظر سے اپنے بچوں کی بہت کچھ اسلاح کی بہت سارے ماں باپ نے اس لاکڈان کے درمیان یہ بھی بہت بڑا خیر ہے اور یہ خیر یہ بھی کہ کرونا کی یہ آزمائش جن حالات میں شروع ہوئی وہ کیا حالات تھے سیاسی اعتوار سے پورے ملک میں ینارسی اور ین پی آر کے خلاف تحریک شباب پر تھی اور حکومت اس غرور کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی ایک انچ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ نے دیکھا کہ ایک اپریل سے ان پی آر شروع ہونے والا تھا باعث تاریخ کو لاکڈان نافذ کرنا پڑا اور آج ایک انچ پیچھے نہ ہٹنے کی بات کرنے والوں کے غرور کو اللہ نے ایسے کچھلا کتنے میل پیچھے ہٹ گئے اللہ اکبر یہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے کہ اس زندگی میں اس کے ساتھ جو بھی ہو جائے انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہی ہوتا ہے اسے خوشیاں ملتی ہیں شکر گزاری کرتا ہے یہ شکر گزاری اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے اس پر مسیبتیں آتی ہیں مشکل وقت آتا ہے صبر کرتا ہے یہ صبر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے کبھی شکر گزاری اس کے انجام کو بہتر بناتی ہے کبھی صبر اس کے انجام کو بہتر بناتا ہے نعمتیں بھی اس کے انجام کو بہتر بناتی ہیں مصیبتیں بھی اس کی انجام کو بہتر بناتی ہیں گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر اپنی گفتگو سمیٹھتے ہیں حالات میں اور کیا سبق مزمر ہیں اللہ نے توفیق دی تو آنے والے جنخنبات میں روشنی ڈالیں گے اللہ رب العصد سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبی سننے والوں کو ہماری فیملیوں کو ہمارے گھرانوں کو ہمارے خاندانوں کو اللہ اس وبائی آزمائش سے بچائے اللہ اپنے حفظ و امان میں ہماری آپ کی فیملیوں کو ہمارے والدین کو ہمارے بیوی بچوں کو خود ہمیں ہمارے خاندانوں کی اللہ حفاظت فرمائے عالم اسلام کی اللہ حفاظت فرمائے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے بلکہ سارے انسانوں کے حق میں دعا کرتے ہیں ہم اللہ سارے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور اس وبا کو اللہ اپنی قدرس لے جل سے جل اللہ تعالی انسانوں سے دور کر دے یہ ہماری دعائیں ہیں ابھی نہیں جب تک یہ عبا ختم نہ ہو جائے ہم یہی دعا کرتے رہیں گے بارک اللہ